حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاکم نہیں ہے خلیفہ حاکم نہیں ہے خلیفہ خلیفہ اور حاکم میں کیا فرق ہوتا ہے خلیفہ حکم پر حکومت قربان کر دیتا ہے حاکم کون ہوتا ہے جو حکومت پر حکم کو قربان کر دیتا وہ کہتا ہے میری حکومت نہ جائے شریعت جاتی ہے تو جائے خلیفہ کون ہوتا ہے وہ کہتا ہے شریعت نہ جائے حکومت جاتی ہے تو جائے وہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتا وہ خلیفہ تھے خلیفہ بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کھیلانے والا شخص جو اللہ سے مانگا گیا یا اللہ عمر دے دے مجھے یا اللہ جو عمر دے 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 دیئے گئے بدھ کو دعا مانگی جمعرات کو عمر اسلام میں آگئے بدھ جمعرات کی درمینی رات عز وقر کی پٹائی ہوئی شام کو بڑی شدید مرنے کے قریب ہو گئے اٹھا کے لائے گئے آپ نے دیکھا تو آپ کا رو رو کے برا ہا جو گئے اس وقت آپ نے دعا کیے اللہ اسلام کو عزت دے ان دو میں سے ایک عمر یا عمر ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے ان کا نام عمر بن خطاب ہے لیکن آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ عمر بن خطاب ہو رات کو دعا مانگی جمعرات کی صبح کو عمر بن خطاب قتل کا ارادہ کر کے آئے اور ایمان سب منور ہوئے مشرف ہوئے اور جب یہ ایمان لائے تو جبریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو کشی ہو رہی عمر کے اسلام کی آپ نے کہا بڑی کا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے دس برس حکومت کی دس سال کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹے نے خواب دیکھا کہ پسینہ ایسے پہنچ رہے ہیں کیوں پسینہ پہنچ رہے ہیں کہ لیکن ابا جان کیا ہوا تو بیٹا حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں ابھی جان کا حساب باقی ہے دس برس دس برس کے بعد خواب دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں ابھی حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں ابھی جان کا حساب دینا باقی ہے حالانکہ یہ وہ شخص جب راتوں کو جاکتا تھا لوگ سوتے تھے اس کی روٹی کوئی اندر نگل نہیں سکتا تھا اتنی سخت روٹی ہوتی تھی نگلی نہیں جاتی تھی مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے صرف ایک دن ایک دن بیٹے نے کھانے پر دعوت کی تو نوالہ موہ میں رکھتے ہی وہ ہاتھ کھینچ لیا بیٹا میں نہیں کھاؤں گا کیوں کہ دو سالہ نے کہ دو کہاں ہیں گوشت ہے کہنے کہ انہوں نے گوشت میں گھی ڈالا ہوئے کی الگ سالہ نے گوشت الگ سالہ نے میرے نوی نے زندگی بھر کی اور گوشت ملا کے نہیں کھایا کہا باجان میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی آدمی نے گوشت سستا مل گیا تھا تو میں نے آدھے درم کا گوشت لے لیا آدھے درم کا گھی لے لیا دونوں کو ملا کے بنا دیا تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی کہ نہیں بیٹا عمر کا ہاتھ اندر نہیں جا سکتا میرے نوی نے گھی اور گوشت کو پٹھا نہیں کیا ایسا شخص جو مظلوم کے فریاد سن کر یا لبائکا یا لبائکا کی صدائیں لگاتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں بے قرار ہو کے پھرنے لگ جاتا تھا راتوں کو نگرانی کے لیے پھر رہا ہے وہ عمر تین بائیس لاکھ مربع میل میں سلطنت اور راتوں کو چکر لگ رہے ہیں ایک گڑھیا ہانڈی چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہے بچے تین چار رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں اما کیا بات ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کھانا کچھ نہیں ہے بھوک سے رو رہے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ تو تسلی کے لیے ہے پانی اوپر چڑھا ہے اندر کچھ نہیں ہے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا تو عمر کی آنکھوں میں آسوا کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر کہ تو ہمارا حاکم کیوں بنتا ہے اگر ہمارے حال کی خطر نہیں لیتا یہ حکومت کر کے خوش ہوتے ہیں میں وزیر بن گیا پاگل دنیا مبارک دیتی ہے مبارک و جنابہ وزیر بن گئے تو عمر وہاں سے بھاگے بیت المال سے سمان اٹھایا دوری بھری اپنے کمر پر اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھا دوں اسلام علام میں اٹھا دوں پھر میں قیامت کے زندی میرا بوجھتنوں کو ہوگیا پوری اٹھائی اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے اس میں گھی اور بنیر اور پھجور حیسہ ایک عرب میں حلوہ بندہ تھا حیسہ وہ جلدی سے تیار کیا اور لکڑیاں ڈال کے دھونک مار رہے اسلام فرماتا ہے غلام کہ میں دھوام کی ڈاڑی میں سے نکلتا اور آنکوں سے آنسو بیتوں میں دیکھ رہا تھا وہ بے قرار ہو کے آنک جلا رہے تھے جلا رہے تھے یہاں تک کہ وہ حیسہ تیار ہوا کر آپ نے خود ڈوئی میں سے پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے آگے رکھا پھر ایک طرح بیٹھ گئے ان کو کھاتا دیکھنے لگے پھر وہ بچیں ہسنے کودنے لگے پھر تھوڑے جیرے بعد اٹھ کے چل دیئے تو وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی وجہ تو امیر المومنین ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہی ہوں کہا اممہ جب تو عمر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی مجھے بھی وہیں پائے گی